اسلام علیکم بہنوں سے یہ کہوں گا میرے بھائیوں اب بہت بڑی ساجیس ہو چکی ہے بہت بڑا سڑی انتر ہو چکا ہے بہت بڑا گیم ہو چکا ہے ٹرپل طلاق پاس ہو چکا ہے اور اسیمیلی میں مطلب سب لوگ خوش ہیں دنیا میں بھی سب خوش ہیں تو اب ایک بات یاد رکھنا کہ جو ہماری بہنوں سے جو مسلمان کی بچیوں سے آپ شادی کر کے لاتے ہو ان کو محبت دو ان کو پیار دو جو ہمارے نبی نے کہا ہے کہ ان کا خیال رکھو اگر بات نہیں جمتی ہے تو پیار سے جس طرح سے ٹرپل طلاق کا مطلب ہے کہ پہلی طلاق پھر دوسری طلاق پھر تیسری طلاق جو ہمارے پردان منطری جی کو اور ان کو نہیں پتا شاید کوئی عالم صاحب ان کو نہیں بتا ہے کہ ٹرپل طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے طلاق 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 اور ہو گئی اس کا مطلب بہت الگ ہے اس کے معنیے بہت الگ ہے کہ ہماری سریعت میں دخل اندازی ہو گئی اور ہمارے یہاں پہ اب جتنی بھی ٹرپل طلاق ہوگی اس حساب سے سارے مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جائے گا عورتوں کا گھر کون چلائے گا کوئی نہیں اب تو یہ ہے کہ ایک سریعت میں یہ گھسے ہیں دوسری تیسری چوتھی اب گھستے رہیں گے میں سب سے پہلے یہ کہہ دوں میرے یاروں میرے پیاروں کہ کیا ساتھ پھیروں میں نہیں ہوتا ہے ساتھ پھیرے بھی ہوتے ہیں جو وہ جنم جنم کا ساتھ ہوتا ہے کہ بھائی جب ساتھ پھیرے لیتے ہو تو جنموں جنموں کا ساتھ ہوتا ہے کیا اس میں لوگ الگ نہیں ہوتے کیا ہندووں میں ڈیووس نہیں ہوتے تلاق نہیں ہوتی ہے تو ان کے لیے کوئی کانون نہیں ساتھ پھیروں کے لیے بھی تو کوئی کانون ہوگا کہ جو ساتھ پھیرے لیتے ہیں اس کے بعد ساتھ پھیروں کے اندر جو کسی کو چھوڑ دیتا ہے تو ان کے لیے بھی کانون ہونا چاہیے پھر چرچ میں جو شادی کرتے ہیں ان میں بھی کچھ ہوتا ہے سرداروں کے لیے بھی ہو تو سب کے کانون سیم ہونا چاہیے کیوں یہ ایک ہی تپکے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ایک ہی کمیونٹی ایک ہی طبقہ اور ایک ہی جگہ پہ سب لوگ ہتوڑے مار رہے ہیں سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے خیر بہت دکھ کی بات ہے کہ ہمارے اسلام کے اندر ہماری شریعت کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور تپل طلاق کا بل پاس ہو گیا ہے اور ساتھ پھیرے والے سب بہت خوش ہیں ماشاءاللہ میں تو یہی کہوں گا کہ بھائی اب سوچ سمجھ کے جو لوگ بھی دھر میں چھوچے موٹے لڑائی جگڑے کھرتے ہیں لیکن گھر کا میٹر گھر میں رکھنا لاکھے واسطے لڑائی جگڑے سب میں ہوتے ہیں برتن سب جگہ بچتے ہیں ایسا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ لڑائی نہ ہو جگڑے نہ ہو ازبینڈ وائیب ہے تو جگڑا تھوڑا بہت تو ہوگا لیکن کچھ لوگ اس جگڑے کو پولیس ٹیشن لے جاتے ہیں ابھی پولیس ٹیشن سوچ سمجھ کے لے جانا کیونکہ گسے کا گھر سیطان کا گھر ہوتا ہے اس گسے کو آپ اگر پولیس ٹیشن لے گئے تو یہ ترپل تلاک والا صدمہ ہے اور اس کے دروق کئی مسلمانوں کو اندر ڈال دیا جائے گا اور بہت ساری پرابلم ہوگی تو میرے یاروں میرے پیاروں بس یہی میرا میسیج ہے کہ گھر کی لڑائی گھر میں ہی رکھنا میری آپ سے بنتی ہے درخواست ہے اور ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گھر کی لڑائی گھر کے اندر ہی رکھنا اور میرا معنی نے پردان منتری اور معنی نے مکرم منتری اور جتنے لوگ اس بل میں پاس کرنے میں تھے ان سے یہ ہے ان سے میرا بہت بڑا ایک ریکویسٹ ہے اور ایک گوہار ہے کہ ساتھ پھیرے والوں کے لیے بھی کوئی کانون نگالا جائے کیونکہ میری کئی دوست ہیں جنہوں نے ساتھ پھیرے لیے تھے جن کے آدمیوں نے جن کے پتیوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے وہ میرے اللہ کے بندے میں آکے میرے پاس رو رہی تھی میرے انجیوں میں تو مجھے پتا نہیں تھا میں ان انصاف کیا دوں تو پلیس مجھے بتائیے کہ انہیں کیا انصاف دینا چاہیے دعاوں میں یاد رکھنا اور اللہ کے ذکر کا زبان پہ سواد رکھنا میرے میسیج کو سمجھنا ہاں سمجھنا سہ Bene سہم موسیقی